سوشل میڈیا کیسے ہی مہمان ہے جو دھرم کے کشیتر میں ستسنگ کے کشیتر میں کتھا کے کشیتر میں ٹرینڈ کر رہے ہیں یعنی دھرم کے کشیتر میں سب سے بڑے ٹرینڈنگ سٹار اس سمیں ہمارے ساتھ ہیں اور اب تک آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا آج ہمارے ساتھ ہیں آچارے دھیریندر شاستری باغیشور دھام والے آچارے جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے بہت بہت دھنیواز جائے شیارام جائے بھاگے سونا آچارے جی ہم تو اتنے دن سے آپ کو اوبزرو کر رہے ہیں آپ کے جیون کو تین بھاگوں میں اگر بانٹیں پہلا بھاگ جب آپ گمنامی کے دور میں تھے دردرتا دوسرا بھاگ جب انشک روپ سے سفلتا آپ کو مل رہی تھی یعنی اپنے کشیتر میں آپ اچھا کر رہے تھے بندیل کھنڈ میں ایک دھرم گروہ کے طور پر آپ کی پہچان تھی لیکن یہ جو تیسرا آپ کے جیون میں فیز ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ سب سے ابھی تک اب آپ you are shining like a bright star مطلب آپ ایک بہت ایک تارے کی طرح اس سمیں چمک رہے ہیں پرارمب سے لے کر جیون میں ابھی تک کے لکش تک گروہ کرپا اور ہنمان جی کی کرپا ہے ان سب کا سری بھاگے شرہ ہنمان جی اور ہمارے داتا گروہ جی کو جاتا ہے یوں کہیں کہ انہوں نے نمت مات ہمیں چھنا ہے اب وہ شناطن کے لئے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو کر وہ ہے رہے بول بھی ہو رہے پس کرنے والے نمت ہم دکھائی پڑ رہے تو پہلے سائد ہم اپنے لئے مانگتے تھے اس لئے سیمت تھے اب پورے بشو کے لئے اور راشت سناطن ہندووں کے لئے مانگ رہے ہیں اس لئے سائد لگتا ہے اسیمت ہو رہے ہیں پچھلے ایک سال میں آپ کو اپنے اندر بھی بدلاؤ ایک دیکھنے کو ملا ہے میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں آخری بار کچھ مہینے پہلے جب آپ سے بات کی تھی اس سمیں میں اور آج کے سمیں میں بھی بہت انتر آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کا جو سٹیٹس تھا اس میں بھی بہت انتر آ چکا ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اس سمیں میں اور اب میں آپ کا جو جو سوچ ہے بچار ہے اس کا بھی وستار ہوا ہے جب آپ سے پرتنبال چرچہ ہوئی تھی تب بیبادوں میں گھرے تھے اب سمبادوں میں گھرے ہیں اب سمباد پر چرچہ ہوتی ہے پہلے بیباد پر چرچہ ہوتی تھی اتنا بدلاؤں ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی آپ ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے تھے اور ہم نے کہا تھا آپ آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کا گوڈ سپیکر کا مطلب کیا ہے ہماری انگریجی بہت جیرو ہے اور ہم بہت ہی زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں پر اتنے پڑے لکھے ہیں کہ اپنا کام چلا لیتے ہیں تو اس دن لوگوں نے کیا بتایا آپ کو جب آپ پوچھ رہے تھے بعد میں بتایا کہ آپ بہت اچھے وقتا ہیں ایسا لوگوں نے آپ کے کہنے کے بعد ہم نے پوچھا تو وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے جو کیمرو میں آپ کے ہی کیمرو میں آپ کی ٹیم سے ہم نے پوچھا تھا ایک ہماری ٹیم کے کھڑے تھے سدشت ہم نے پوچھا کہ مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا وقتا تب ابھی ہم کنفیوزن میں تھے یہ ہمارے لیے کہے گئے ہیں یا اپنے لیے لیکن پھر بعد میں جب ہم کو ایک سجنے سے سمجھایا تو ہماری سمجھ میں آیا تو وہ بیباد کا ویسہ تھا آج سمباد کا ویسہ بلکل تو تو جب آپ بہت بڑے سٹار بنتے ہیں سٹارڈم آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ وہ سٹیٹس جب آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کی چنوتیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں ویواد آتے ہیں آپ لگاتار لوگوں کی نظروں میں بنے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی نوٹس ہوتی ہیں اس کا اس سمجھ جیون جینے کا ایک نیا طور طریقہ اپنانا پڑتا ہے کیا آپ نے بھی اپنے جیون میں کچھ بدلاؤ کی ہے اس کے بعد سے ایسے بہت زیادہ بدلاؤ تو نہیں کیونکہ ہم نے جو آپ نے بار بار ایک سبد کو پریو کیا ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ایم ناٹ ایسٹار سپر ایسٹار سریحن مانچی مادیم ہم نے مانا ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی منموجی کو بہت زیادہ بدلنے کی آوشکتہ نہیں پر کچھ بیوستاؤں کو بدلاؤں جس سے کوئی ہمارے باگش اور نام کا فائدہ نہ لے کوئی گھوٹا نہ نہ کرتے کوئی لوگوں کے ساتھ دربہ بھار نہ کرتے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے پروٹوکالز کو آس پاس کے نیم کو تھوڑا سا سکت کر دیا ہے باقی ہم نے اپنے نیجی لائف میں جو منموجی جو فکڑ فن جو وہ اہلاد تھا وہ اہلاد ہمارا آز بھی بنا ہے اور ایشور سے پراتھنا کریں گے یہ سومتی بنی رہے بہت سارے لوگ آج بھی کنفیوز رہتے ہیں جو آپ کو ملے لگے آپ اصل میں ہیں کیا آپ دھرم گروہ ہیں آپ کتھا باچک ہیں آپ جوتشی ہیں آپ کوئی ایسے وقتی ہیں جس کے پاس کچھ سپر نیچرل پاورز جن کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی شکتی ہے آپ کیا مانتے ہیں اپنے آپ کو ملٹی جو جس دشتی سے دیکھیں ہم کتھا بھی کرتے ہیں دھرم پر لوگوں کو جگاتے ہیں تو دھرم کے ایک چھوٹے سے سپاہی بھی اور اسپیسل پاور خود پہ تو نہیں ہے پر بالا جی کی کرپا سے جو ہماری پرمپرام ہے جو ہماری پیڑی در پیڑی چل رہی اس اسطحان پہ ہے جو اسپیسل سکتی جسے کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی شندے نہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو آراد کے پرتی بھروسہ ہے وہ بھروسہ بھارت میں ہر جگہ اس بھروسے کی بجے ہوئی شتی کی جیت ہوئی ہے تو انشید روپ سے اسپیسل پاپا ہے باگے شدہ ستائیس سال آپ کی کل عمر ہے اور ستائیس سال میں آپ ہندو تو کے پوسٹر بوئی بن گئے ہیں آپ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے بلکل بھی نہیں ایک سپاہی بننا چاہتے ہیں آج بھی ہمارا سپنا ہے ہمیں کوئی برانڈ نہیں بننا ہے ہمیں کوئی پوسٹر بھوا ہے ان کو بننے کی للکھ ہوتی ہے جنہیں یس بانا ہو جنہیں پولٹیکس میں جانا ہو یا پھر جنہ اس کے صدیوں تک اس اسطحان کی نام کی آکانچہ ہو ہماری ایسی کوئی نجی آکانچہ نہیں ہماری صرف ایک ہی ڈریم یہی ہمارا لکش یہی ہمارا عدیش ہے ہم اپنے آپ کو پوسٹر بھائی ہندو کا نہیں مانتے ہیں بس اتنا مانتے ہیں کہ ہم جگے ہوئے ہندو ہیں ہم جاگے ہوئے ہندو ہیں اور یہ اگر سب کے اندر آ جائے گا تو پرتیک ویختی دھیر اندرکشن بن جائے گا اچار جی آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ جو دھرم ہے ستسنگ ہے یہ بھی ایک بازار میں پروڈکٹ کی طرف بک رہا ہے اس میں اتنے سارے لوگ ہیں جو ستسنگ کرتے ہیں کتھا واشک بھی بہت سارے ہیں دھرم گروہ بھی بہت سارے ہیں سب کے اپنے اپنے انیوائی ہیں سب لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں سب سوشل میڈیا پر ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دھرم اب ایک پروڈکٹ بن گیا ہے شدپیوگتہ ہے میڈیا کی پروڈکٹ نہیں ہے یہ میڈیا کی شدپیوگتہ ہے اور جانا بھی چاہیے کی آوشکتہ ہے اور اگر وہ بگیان کا سہارہ لے کر کے گیان کا پرچار کر رہے ہیں تو جروری نہیں وہ پروڈکٹ ہو پروڈکٹ سپلائے ہوتا ہے تو اس کی ریٹ فکس ہوتے ہیں اور جو ریٹ فکس کیے اس کے لیے پروڈکٹ ہو سکتا ہے پرانتو جو اپنے ادھیاتمک گیان کو بات رہا ہے بگیان کا سہارہ لے کر کے وہ پروڈکٹ نہیں اب تو وہ اپنے دھرم اپنا فرج اپنے راشت اور اپنے سناتن اور اگر میں کہوں کہ دھرم کے بازار میں آپ ایک لیٹسٹ پروڈکٹ ہیں تو آپ کیسے جواب دیں گے ہماری کوئی بولی نہیں ہے ہماری کوئی سیل فور ایک کاؤنٹر نہیں ہے اور ہم نے اپنی جندگی میں اپنے آپ کو نہ وستو سمجھا ہے نہ بیقتی سمجھا ہے صرف ایک سناتنی بیقتت سمجھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جو بڑے بڑے سیلیبیٹیز ہم نے دیکھے یا تو وہ فلم سٹار ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں یا پھر کلاکار ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کانسرٹ کرتے ہیں بڑے بڑے آئیویجن کرتے ہیں فلم سٹارز کو بھی اپنا پرچار کرنا پڑتا ہے جب فلم آ رہی ہوتی ہے بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی پیسہ دے کر بسوں میں بھر بھر کر بھیڑ بلانی پڑتی ہے کھلاڑیوں کو بھی جب میچ ہوتا ہے تو وگیاپن دیکھے لوگوں کو لانا پڑتا ہے پھر لوگ ٹکٹ خرید کر ان کے سامنے آتے ہیں آپ کو جو حال ہی میں جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو لے کر کہ جتنی بھیڑ آپ کی کتھا کے دوران آ رہی ہے ایسی بھیڑ کبھی اس دیش نے دیکھی نہیں دس لاکھ لوگ بینہ کسی وگیاپن کے بینہ کسی انسینٹیو کے بھئی ریلی میں تو لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ آج کل نیتا پیسہ باٹتے ہیں یا کسی نہ کسی کا کچھ لالچ ہوتا ہے اتنی بھیڑ آپ کو سننے کے لیے کیسے آتی ہے ہنمان جی کی پیڑنا سے سناتنی بات ست کی ست کے قارن آتی ہے ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا آراد ہمارے عشت ہم سے ست بلوارے ہیں یہ لوگ ہم کو دیکھنے یا ہم سے جھڑنے نہیں آتے ہیں ہم سے ست چاننے کے لیے اور ست کو پہچاننے کے لیے اور ست کو سننے کے لیے آ رہے ہیں اور جو جو بھی اس راشت میں اس دیس میں ست کو مانتا ست کا اپاسک ہے یا ست کی قیمت سمجھتا وہ باگی شرد ہم سے جڑ رہا ہے اور جڑے گا اور آ رہا ہے جو اس کے ٹھیک بیتوکش میں ہے وہ نہ کبھی جڑا تھا نہ کبھی جڑے گا نہ کبھی آئے گا یہ بھیڑ نہیں ہے بھکتوں کا اور آستہ کا سہلا یہ کوئی بھیڑ یا بھاڑ نہیں یہ ایک قرانتی ہے سناتن کی یہ ایک قرانتی ہے ادھیاتمی کی یہ قرانتی ہے ہنمان جی کے تیج کی یہ ایک قرانتی ہے رام راج کی استحابنہ کی آپ بار بار ہنمان جی کا نام لیتے ہیں ہنمان جی کبھی آج کل نام کا بہت الگ الگ جگہوں پر الگ الگ منچوں پر پریوگ ہو رہا ہے ہنمان جی کے اوپر فلمیں بھی بنتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم آئی تھی آدھی پروش اور ہنمان جی کے جو سمواد اس میں لکھے گئے وہ بڑے آپتی جنگ تھے اور لوگوں کو بڑا خراب لگا تو ہنمان جی کو لے کر جو اس کا ویفسائی کرن ہو رہا ہے آج کل فلم والے فلم میں بیچ رہے ہیں نیتہ راجنیتی میں بیچ رہے ہیں نیتہ ان کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اس پر آپ کو کیسا لگتا ہے ہنمان جی سے ہنمان جی کے چتر کو بیچ کر کے یا چتر کو دکھا کر کے ہم اپنی برانڈنگ کریں تو یہ مرکتہ ہوگی ہنمان جی کے چرتر کو جیون میں اتار کر کے لوگوں کے جیون میں چرتر پہنچائے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے ہنمان جی کو بکرے کر رہے یا نہیں کر رہے اس پر تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن کوئی اگر ہنمان جی کا نام دھوکے سے بھی لے رہا ہے تو اچھا ہے کیونکہ ہنمان جی پابن پتر ہے اور پابن تو سب کو آوشک ہے ہوا اور ہنمان جی بھی پرتیک سناتنی کو آوشک ہے اگر ایسے بھی لے رہے تو کیا گناہ ہے اسی بہانے سے ہنمان جی کے صادق تو بن رہے پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کیونکہ آپ بھی اسی سماج میں اسی دیش میں رہتے ہیں فلم میں جو آ رہی ہیں بولی ووڈ کی جو فلمیں آ رہی ہیں ان فلموں کو لے کر ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ویواد ہوتا ہی رہتا ہے اور سب سے زیادہ جو ویواد ہیں یا میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی چیز کو لے کر ویواد ہے اور وہ ہے دھرم کو لے کر دھرم کو لے کر جو آستھائیں ہیں لوگوں کی وہ آج بڑی بہت سنسٹیو ہو گئے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب پتھان آئی اس سمجھ میں بھی لوگ بڑے آہت ہوئے پھر آدھی پورش آئی اس سمجھ میں بھی لوگ بڑے آہت ہوئے اور اب بات بات پر لوگ کہتے ہیں اس فلم میں ایسا اس فلم میں ایسا ہم آہت ہو گئے ہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس جب کوئی پڑا لکھا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو ہمیں بہت پرشنتہ ہوتی ہے کہ کوئی پڑا لکھا ویکتی ہمیں سمجھ میں آیا ہے اور بھارت میں اگر کوئی سمجھ دار ویکتی سمجھ کر کے جاگ کر اس پرکار کی بات کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے فلمیں کئی دسکوں تک اپنی چھاپ چھوڑ کر کے جاتی ہیں سن ایسی سے نبے کے مدھ میں ایک فلم آئی تھی سنتو سی ماتا جب سنتو سی ماتا فلم آئی تھی تو سکروار کو ٹماٹر کی وکری بند ہو گئی تھی کھٹائی وکنا بند ہو گیا تھا تو صدیوں تک یہ چھاپ چھوڑتی ہیں ہمارے من و مستض کے پر اور اگر آج ہم لوگوں نے چھوٹ دی آج تک جو بولی ورن نے ہمارے لوگوں کے ساتھ اتیاچار کیا کہ گنڈا جتنے بھی دکھائے وہ تلک دھاری دکھائے ماتما دکھائے پاکھنڈی دکھائے اور بھگوان دکھائے تو بھگوان کے در پر آستہ ٹوٹتی دکھیں آج تک جو سہتا رہا وہ سویا ہوا ہندو سماج سہتا رہا اب جاگا ہوا ہندو سماج ہے اس لئے سینسر ووڈ کو اور فلم بنانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا بہت باریکی سے بہت سوکشمتہ کے ساتھ میں کہ انہیں اب ایسے کاریوں پر لگام لگانے پڑے یہ ایک پکچر ہم کو نام یاد نہیں وہ گال میں بھگوان کو لگا لیتے ہیں دوسری طرح بھی بھگوان کو لگا لیتے ہیں وہ ٹکلا ٹکلا بھائی صاحب یہ واہی یاد اور فوہڑا رکھتے ہیں دھرم مجاک کا وشہ نہیں ہے دھرم ابھی نئے کا وشہ نہیں ہے چتر کا وشہ نہیں ہے چریتر کا وشہ ہے ادھیاتم دھرم کو دھارن کیا جاتا ہے دھرم کو بکرے یا دھرم کی فوہڑتا نہیں کی جاتی ہے چاہے وہ آدھی پرشکی ہنمان جی کا سمباد ہو اتو آپ پھر ان میں فلموں کا یہ سمباد یا چرجہ دھارنہ کا وشہ ہے نہ کی فوہڑتا کا وشہ ہے اور ہمیں لگ رہا سناتنی ہندو جاگ رہا وہ جواب دے رہا اور ساواس جواب دے رہا آپ فلمیں دیکھتے ہیں لاشٹ دس قسم دا کشمیر فلم فائلز دیکھیں کونسی دا کشمیر فلم فائلز اچھا دا کشمیر فائلز وہ آپ نے دیکھی کیسی لگی آپ کو بہت بہتری کوئی جگر بھارت میں ایسے بھی جگر ہونے لگی کوئی سب دکھانے کی دم لگنے لگی پتھان نہیں دیکھی آپ نے پتھان کا آپ نے ویروض بھی کیا تھا وہ ایک انہوں نے جو چیز چلائی تھی اس کو لے کر کے اور نیوز چینل دیکھتے ہیں آپ تو نیوز چینل میں آپ زیادہ تر اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہوں گے اس میں آپ کو زیادہ روچی آتی ہوگی کہ میرے بارے میں ہم تو سیلف ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں دیکھیں گے تو تلنا کرنے لگیں گے اس لئے ہماری زیون کا ایک نیجی بس ہے کہ ہم کبھی بھی کتھا بھی سنتے ہیں اپنی سنتے ہیں اچھا رہے جی آپ کے فیلڈ میں بھی جیسے میں اکثر کہتا ہوں ہر فیلڈ میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے سپورٹس میں بھی ہے فلموں میں بھی ہے ہمارے اپنے نیوز چینل کا جو یہ پروفیشن ہے اس میں بھی بہت کمپیٹیشن ہے آپ کے فیلڈ میں بھی بہت کمپیٹیشن ہے کتھا باچکوں کی بیچ میں اتنا کمپیٹیشن ہے دھرم گروہ ہیں الگ الگ ہیں اس کمپیٹیشن میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں باہر رکھے ہیں ہم اس فیلڈ سے اپنے آپ کو کیونکہ دھرم یا دھرم گروہ تلنا نہیں کرتا ہے شوئی کار کر رہا تھا ہے اور کرتا ہے تو ہم اس فیلڈ سے اگر کوئی دھرم گروہ تلنا کرتا ہے تو ہم اس فیلڈ سے باہر کیونکہ ہم کمپیٹیشن میں نہیں پڑتے ہیں دوسری بات ہماری ایک بہت اچھی اور بری عادت ہے کہ ہم دھرم گروہ کو مانتے ہیں دھرم گروہ کو سنتے ہیں پر تلنات مکدشتی سے کبھی کسی دھرم گروہ کو نہیں دیکھا اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمیں اور کیا سدھار کیا ہو شکریہ کس کو کتنی بھیڑ سن رہی ہے یہ آپ دیکھتے نہیں کبھی اسے ہمارا کوئی لینہ دیں بھیڑ تو آنی جانی مایا ہے جب تک آپ ستھ بولو گے تو ستھ کی قیمت رکانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں جس دن آپ تھوڑا بہگ گئے تو جو جندہ بات کر رہے وہ مردہ بات کریں گے آپ کا جو فیلڈ ہے آپ کا جو کشیتر ہے کتھا واشن ستھ سنگ دھرم آپ کو دھرمیک چینلوں پر زیادہ دکھنا چاہیے آپ دکھتے بھی ہیں سنسکار چینل پر آپ کا ستھ سنگ اور کتھا آتی ہے اور لوگوں کا پہلا پریچہ آپ سے شاید وہیں ہوا ہوگا سنسکار ٹی وی سے ہمارے جیون میں سنسکار ٹی وی کا اہم روح ہے سنسکار ٹی وی نہ ہوتا انسٹرگرام نہ ہوتا سوشیل میڈیا نہ ہوتا تو آپ ہوتے ہوتے سیمت ہوتے اور جہاں یہاں پہنچے تو دلی پہنچنے میں ہم کو سمجھ لگتا لیکن ہم آتے ضرور پیدل چل کر آتے یاترہ نکالتے اور پیدل یاترہ کرتے جنجاگرتی یاترہ کرتے دھرمکرانتری کرتے لیکن کرتے یہی جو آج کر رہے ہیں بس ہمیں لگا کہ ایک ہی رستہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا تو ہم نے آپ لوگوں کو پکڑ لیا آپ نے ہمیں نہیں پکڑ لیا جیسا ابھی میں کہہ رہا تھا آپ کو دھرمک چینل پر زیادہ دکھنا چاہیے لیکن آپ نیوز چینل پر زیادہ دکھتے ہیں دھرمک چینل سے بھی زیادہ اور نیوز چینل نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اب اگر آچارے دھیرندر شاستری کو دکھائیں گے تو ٹی آر پی بہت آئی گی ٹی آر پی آتی بھی ہے نیوز چینل ٹی آر پی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ اس سمجھے ٹی آر پی کے سب سے بڑے کوئیں ہیں جس میں سے پانی نکال نکال کے سب چینل پی رہے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے دھرمگروہوں میں ادھیات میں آپ لوگوں کو آج تک پرتی اتر کم پرابت ہوئے ہیں اس لئے آپ کو نئی بات لگ رہی ہے ہمارے لئے نئی بات لگ رہی ہے اور اچھت بھی ہے کیا دروپی ہوگتا ہے شدوپی ہوگتا ہے اور رہی بات کی ادھیاتمی چینل سے زیادہ اگر ہم آپ کے چینل پر دکھ رہے ہیں ہم بھی بھارتی ہیں ناگرک ہم بھی راشتیت کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے چینل پر آپ بھارت کا چطورت استمب ہے ست دکھانے کی آپ کا فرض اور دھرم ہے اور آپ نہیں بھا رہے ہیں تو ہم ست بول رہے ہیں تو آپ ہم کو دکھا رہے ہیں جس دن یہ اس کا اُلٹا ہوگا تو نہ آپ ہمیں دکھا پائیں گے آپ کی مضبوری ہوگی اور نہ ہم آپ کو کچھ بول پائیں گے پرامپراغت روپ سے ہم نے یہی دیکھا کہ جو رشی ہیں سادھو مونی ہیں سب لوگ جو ہیں یہ میڈیا سے دور رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں پہاڑ پر رہتے ہیں صرف تپسیہ کرتے ہیں لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں لیکن آج کے زمانے کے جو دھرم گروہ کتھاوچک ہیں جیسے آپ ہیں آپ لگاتار لائم لائٹ میں رہتے ہیں یہ ویرودہ باس نہیں ہے بلکل نہیں آدھیکال میں ہی دو پرکارک کی پرمپرائیں نہیں ایک رشی مونی ون میں رہ کر تپسیہ کر کے جگت کلیان کی کامنا کرتے ہیں نارج جیسے مہاپورس جنجن میں جا کر کے لوگوں کو جگہ نہیں کی کرپا کرتے ہیں ویدب بیاس جی شکدیف جی مہاراج راجہ پرکشت کو آدھی رشیوں کو سری سونک جی مہاراج سونک جی سری سونک جی مہاراج جنہوں نے سریمت بھاگبت کتا کو شنایا اٹھا سی ہزار رشیوں کو شنایا تو یہ آدھیکال سے کبھی سے یہ برودہ بھاس نہیں دو پرکارک کی رشتے رہیں ایک بن میں جا کر آتما بودھ کر کے اپنے آپ کو جان کر کے اسور تک میں بلین ہو جانا دوسرا اسور سے پیرنا لے کر کے ایک ہو ہم دوتیوں ناس تھی اس بہاو کو جان کر یہی لوگوں کو جگانے کے لیے کرنا تو یہ آپ کی اوپر چناؤ ہے تو جان لیں گے تو اس سے سماج کا کیا بھالا جدی ہمارے پاس رہتی اور ہم اس کا صدبیو کا منچ پر نہ کرتے لوگوں کے سامنے نہ کرتے تو اس سے راشت کا کیا ہیتھ ہوتا کچھ بھی نہیں اپنا عمر کر پاتے تو راشت کے ہیتھ کے لیے اگر یہ کرنے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سادو سنت ہیں انہیں راجنیتی سے دور رہنا چاہیے ستہ سے دور رہنا چاہیے لیکن اب ہم جب آپ کی تصویریں دیکھتے ہیں تو اب نیتا جو ہیں اب آپ کے دربار میں آنے لگے ہیں سب پارٹیوں کے نیتا آپ کے پاس آتے ہیں تو نیتاؤں کو کیا آپ اپنے پربھاو کا ایک پوسٹر بوئی کی طرح استعمال کرتے ہیں کیونکہ آج کال ہم نے یہ بھی دکھا ہے کہ جس کے دربار میں جتنا بڑا نیتا گیا جتنا بڑا سیلیبیٹی گیا اس کا پربھاو اتنا زیادہ دکھائی دیتا ہے وہ ایک مارکٹرنگ ٹول کی طرح استعمال ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے آپ بھی ستہ کے قریب جا رہے ہیں راج نیتی کے قریب جا رہے ہیں بلکل بھی نہیں دھرم ستہ کے نیچے ہمیسے لاج ستہ رہی اور نیتا دھرم ستہ کے نیچے نہیں آئے گا دھرم ستہ سے سیکھنے نہیں آئے گا دھرم دند کے انترگت دھرم کی آچار شنگدہ کے انترگت نہیں جیے گا تو سویم کا پتن کروائے گا اور راشت کا پتن کرائے گا شتت بود دیا سیلتا چھما یہ دھرم ستہ سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں اور دھرم گروہ آچارے سے ہی اپنے گروہ سے ہی چرطر کو سیکھنے دیسا اور دسا راشت کی بدلنے کے لیے پرتیک راج نیتا کو دھرم ستہ کو شویکار کرنا چاہیے اور دھرم گروہوں کے پاس جا کر کہ گروہ گیان لینا چاہیے گروہ بن ہوئینا گیان اور رہی دوسری بات کہ یہ راج ستہ سے ہمیں ساتھ دھرم گروہ دول ہے وسشت جی اور رام مہاراج دسرت و بشوامت بشوامتر جی مہاراج دسرت کے پاس آئے وسشت جی کے پاس مہاراج دسرت جی گئے اور پربو شیرام آدھ کال سے ہی راج ستہ کے بغل میں دھرم ستہ کی گمدی لگی تو آپ وشوامتر بننا چاہتے ہیں جو ستہ کے قریب بھی رہے ہم کسی بھی پرکار سے وسشتہ وسوامتر نہیں بننا چاہتے ہیں ہم اس پت کے لیے ان کو پریرد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نشتی کے چاہیں آچارے جی کیونکہ آپ ستہائیس ورش کے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے ہیں آواز آپ کی بہت اچھی ہے بہت پربابی ڈھنگ سے آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ آپ کے نیجی جیون میں بھی دلچسپی دکھاتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی شادی کے بارے میں بات ہوتی ہے راج نیتی میں آپ کے پرویش کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ کو اب راج نیتی میں پرویش کے زیادہ پرستہ آواتے ہیں یا شادی کے زیادہ پرستہ آواتے ہیں دولوں بھی ہمارے نجدیک نہیں پھٹکتے ہیں ماں کے پاس بیوائے والے جاتے ہیں راج نیتی میں راج پارٹیوں کی کبھی یہ سامرتتہ نہیں ہوئی کہ ہم سے بہت ایسا بول سکے کیونکہ ہم نے کبھی ان کو ایک بھی پوائنٹ ایسا کھلا ہوا نہیں چھوڑا کہ ہم آپ کی راج نیتی میں آئیں گے یا آپ کا سپورٹ کریں گے ہم نے صدیو بولا ہم سناتن کا سپورٹ کریں گے سناتن کے لیے جییں گے سناتن کے لیے مریں گے آپ کے ماتا پتا انہوں نے آپ کے اس پرسدی کو کس طرح لیا کیا بدلاؤ آیا آپ کے اور ان کے رشتوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں گھر میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ کبھی چاہ پیتے ہیں اپنے پتا کے ساتھ کبھی بات چیت کرتے ہیں کچھ بھی بدلاؤ ہمارے ماں اور پتا بہت ہی شہج ہیں ہمارا گھر پر اگدم سامان جو کل تھا وہ آج بس اتنا بدلاؤ ہوا اب ہاو سے پرباہ آیا صبح ہاو جنگکہ دیونا کا وہ اب آپ کے سٹارڈم سے پرباہت ہوتے ہیں بالکل ہی نہیں جو کل تھا وہی اس نے اور ہم بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بالک بن کر گری جاتے ہیں کوئی دھیرندرکشن شاستری یا آچارے دھیرندرکشن اتنا باگے شربالے بن کر کے نہیں جاتے جو دھیرندرکل تھا وہ ان کے سامنے آج ہوئی جاتا ہے آپ کی شکشہ کو لے کر بہت بیواد ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کوچھ کوئی کچھ کہتا ہے آپ اپنے آپ کو آچارے کہتے ہیں شاستری بھی کہتے ہیں ابھی جو آچارے اور شاستری کی جو پدوی ہیں یہ تب ملتی ہیں جب آپ بہت اچھ شکشہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں تو اس کشیتر میں آپ نے کہاں کیسے شکشہ حاصل کی آپ کی جان کا بیسے سب کو پتا ہے بار بھی ہم نے ریگولر کی بی اے ہم نے پرائیویٹ کی بی اے ہونے کے بعد میں پر تمام ہونے کے بعد میں شاستری تو بنتی ہے اب ابھی ہماری جاری ہے پڑھائی اچھا ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں ام اے کی دیاری اچھا تو تھوڑا لوگوں کو بتائیے کس وشے میں آپ م اے کر رہے ہیں ادنا ابھ ہم جی کو بھی ہے نہیں لیکن م اے آپ کرنا چاہتے ہیں بھئی م اے بہت طریقے سوشل سائنس میں ہو سکتا ہے راجھ نیتک وگیان میں ہو سکتا ہے پولٹیکل سائنس میں ہو سکتا ہے بھاسہ میں ہو سکتا ہے آپ کی روچی کس میں ہے سنسکرٹ اور ہندی میں آپ کرنا چاہیں اچھا وہ آپ کو آچارے کہتے ہیں شاستری جی بھی کہتے ہیں لیکن مہاراج کہلوانے میں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کبھی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مہاراج کہہ کر بلائیں ہمارے گاؤں میں مہاراج جی یہ ہم نے بچپن میں شنا کوئی فیلم نہیں بس وہ پورا نہیں یاد آ جاتی کوئی نیاد اس میں کچھ تب تھے جھوڑا نہیں گاؤں کے لوگ مہاراج جی یہ مہاراج جی جو ہم نے سنا ہے وہ یاد کلک کر جاتی ہے تو ہمیں شنا پچھتے ہیں تو آج آپ آج تک کے درشکوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پوکارا جائے کوئی بابا کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے بابا آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں ہم کیونکہ سنیاس ہی نہیں ہم نے کوئی سنیاس دھارن نہیں کیا ہم نے کسی بھی سادھو کی لنگوٹی نہیں پکڑی بیس بوسا دکھائی دینے میں ہماری جو بھارتی پریدھان ہے وہ ہی ہے سامان میں تو ہم کوئی سنیاس ہی کوئی مہاراج جی کہیں آچارے کہیں ہمیں بہت پچھتے ہیں اگلا انٹروی جو ہم آپ کا کریں گے تو آپ کو کیا کہہ کر بلائیں مہاراج جی ہی بلائیں تو بہت پریتا پھر آچارے شاستری جی چلے گا بابا بالکل نہیں چلے ٹھیک ہے مہاراج جی ہم آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں آپ کو مہاراج جی اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا پھر دھیرے 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 یہ سماج میں بدلاؤ آئے گا ہم آج سے ہی آپ کو مہاراج جی کہنا شروع کرتے ہیں پر مہاراج جی ایک سوال یہ ہے کہ اب آپ پرائیویٹ پلین میں چلتے ہیں بڑی بڑی ایسیو ویز میں چلتے ہیں آپ کے آس پاس اتنے لمبے لمبے کافلے چلتے ہیں اب ایسا لگتا ہے جب آپ کے کافلوں کو دیکھتے ہیں جب پرائیویٹ جیٹ میں آپ کی تصویر کو دیکھتے ہیں پرائیویٹ پلین میں آپ جا رہے ہیں کوئی بہت بڑا یا تو کوئی ویب سائی کوئی بہت بڑا سٹار کوئی فلم ایکٹر ایسا کوئی جا رہا ہے فلم ایکٹر سے ادھیاتمی کی تو اللہ نہیں کی گئے سکتے ادھیاتمی کی شپائی کی دوشری بات کوئی بھیجتا ہے ہم چل پڑھتے ہیں ہم نے خود کی کچھ ہوتی ہے سمیہ کی صد اپیوگتہ کے لیے اور بگیانی کی اپیوگتہ کے لیے اور سمیہ پر پہنچنے کے لیے سامنے والے کے پاس بیوستہ ہے اس نے کہا گروہ جی سویکار اور اب اس کی آستہ کو کون ٹھیس پہنچا ہے وہ بڑی سردہ سے بولتا بیچارہ بڑی سردہ سے بھیج دیتا ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں بھائی بھیج تو بھی کیا یاد کرے گا اور تیری سردہ بھی کیا یاد کرے گا چل پڑتے ہیں اب کسی کا دل توڑنا بھی تو برا ہے اور بیزے بھی اس کا دل کون سا باہیاد یا فوہڑ ہے سدپیوگتہ سمیہ کے ساتھ اس کی آستہ ہے ایسی آستہ کو intercept کرنا چاہیے اور ہم کر لیتے ہیں آپ اپنے ستسنگ میں اور کتھا واچن کے دولان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے اب دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان خطرے میں ہے مسلمان پورے دنیا میں یہ نیریٹیو بنا رہے ہیں کہ مسلمان بھارت میں خطرے میں ہے خطرے میں ہے کون ہندو خطرے میں ہے یا مسلمان خطرے میں ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں ہندو خطرے میں اس لیے ہے کہ اسی پرشنٹ ہوتے ہوئے بھی یہ استطیق ہے اور جس دن پھپٹی پھپٹی ہندو ہو گیا کہیں کسمیل نہ ہو جائے کہیں پاکستان نہ ہو جائے تو ہمارا کہنا تو فیکٹ ہے اب ان کا کہنا کتنا فیکٹ ہے وہ خود جانے کیونکہ جو پاکستان ہے پاکستان میں ہندووں کی استطیق بہت بجتر ہے یہیں سرنار تھی ہیں آپ کے دلی میں پاکستانی ہندو تین سو سے زیادہ پریباری منا کے پاس پارس ان کے ایک دو بچوں کو ہم ملے اور ہم نے استطیق دیکھی ان کی بہن بیٹیوں کی عجت لوٹ لی بچارے روتے ہوئے آنڈلے یہاں تو یہ بہت سرکشت ہے یہ اسی کوئی برورتہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی ان کا کوئی نام لے لے تو ان کے اوپر ایف آئی آ رہے ہو جاتی یہ تو پتھراؤ کر رہے ہیں یہ تو ساکشی جیسے کانڈ کر رہے ہیں یہ تو بھارت کے سنتوں کو سوپٹ ٹارگٹ بناتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ایف آئی آ رہوں کی مانگ تک کرتے ہیں یہ تو گجوائے ہند چاہتے ہیں اب وسائے بدھیمانوں کو پڑے لے کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خطرے میں ہے کون اسی پرشنٹ ہوتے ہوئے ہم اپنے رام کے راج میں رام کی یاترہ نہیں نکال پائے اسی پرشنٹ ہوتے ہوئے رام کی جنم بھومی کے لیے کئی سال عدالتوں پر ماتھا رگڑنا پڑا خطرے میں ہندو ہے کی مسلمان یہ بدھیمان لوگ نرنہ لیں اور ہماری بھاونہوں کو سمجھے کہ ہم ہندو خطرے میں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بھوست کا ہندو بھوست کا ہندوستان دکھ رہا ہے دس سے پندرہ سال کا آج اگر سناتنی ہم تو اپنے پرانوں کی باجی ہاتھ پر لگا کر کے بول رہے ہیں نہ تو آئی ایم ناٹ پولٹیس ہی ہم کوئی راجنیتہ نہیں ہے نہ ہم کوئی بہت بڑے بیجنس مہن ہیں نہ ہماری نجی کوئی خود کی پارٹی ہے کہ ہم بہت بڑے گیم چینجر ہیں نہیں ہم ایک دھرم گروہ ہیں اور ہمارے پاس جو چیتنا جو سکتی اور جو سادھنا ہے اس کے بل پر ہمیں بھارت کا دس سال کا بھوست دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہمارا بھارت کس پرستتی میں جائے گا آپ کے دربار میں آنے والی لوگ سارے ہندو ہی ہوتے ہیں یا کوئی مسلمان بھی آپ کے دربار میں آتے ہیں نہیں سبھی آتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان آئے جیسے ہم نے دیکھا بانگلہ دیش سے ایک محلہ آپ کے دربار میں آئی تھی تو آپ ہندو اور مسلمان میں بہت 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 کرتے ہیں بلکل بھی نہیں ہم صرف مانو جانتے ہیں انسان ہے لیکن جب وہ ہمارے ہی جاتم کی اوپر انگلی اٹھانے لگتے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے لیتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں یہ رامڑ کا کھانتان ہے بس اتنا بھید بہت بہا ہوئے سمبودھن کے لیے مسلمان ہندو عیشائی پر ہمیں تو رامڑ کے کھانتان کرنا چاہتا ہے اور بانگلہ دیشی بہن بھی آئی تو ہم نے دھرم پلوطن نہیں کرایا ہم نے کیا کہا بہن تم وہیں رہو بس ہمارے رام کو سوئی کار کر یہ ہمارا سناتہ ہے اتنا سوپٹ یہ موقع اگر کسی اور کو ملتا کیا وہ چھوڑتا نیوا ہمارے دیش میں مسلمان اسرکشت ہیں یہ کہنے والے بھی آدھے ہندو ہی ہیں یہ کہنے والے بہت سارے نیتا جو ہیں دربھاگز وہ ہندو ہی ہیں سپریم کورٹ میں عرضی لگانے والے ہندو ہی ہیں ویدیشی منچوں پر سوال پوچھنے والے بھی بہت بار ہندو ہی ہیں اور اخباروں میں لکھنے والے بھی ہندو ہی ہیں تو ہندو جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے بٹا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہندو ایسا ہے وہ بجرنگ بلی کے نام پر بھی پورا ہندو سماج ایک ساتھ ووٹ نہیں ڈالے گا اس میں بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں ہندووں میں بھی الگ الگ وچاردارہ ہیں الگ پارٹیاں الگ وچاردارہ ہیں اس کو آپ کیسے ایک ساتھ ایک کریں گے سناتنیوں کو ایک کرنے کے لیے ہی ہم لکھ لیں چاہے پنتھ انیک ہوں پر ہم سب ہندو ایک ہوں یہ دماغی سائیکلوجی میں ہمیں بھرنا ہے ان کو یہ جو سائیکو بیماری ہو گئی ہے اسی کے اپچار کے لیے دھومکام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سناتنیے بیدک ہندو ہیں بس اور ہم اس آرادھے کے اپاشک ہیں یہ رام کا راشت ہے اب جو آپ نے کہا کہ مسلمان خطرے میں یا یاج کا دائر کرتے ہیں یہ ہندو ہی ہے یوں کہہ سکتے درباگ اسے وہ ہندو ہے بس سمجھدار کوئی سارا کافی میں آج کچھ آنکڑے لے کر آیا ہوں یہ آنکڑے ہیں دھرم پریورتن کے آنکڑے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس تک پانچ سال کے یہ آنکڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو اس میں تیرہ لاکھ مسلمان لوگوں نے اس تیرہ لاکھ لوگوں نے اسلام کو اپنایا پانچ سال میں لیکن ہندو دھرم کو صرف تیس ہزار لوگوں نے اپنایا اس آنکڑے کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے اگر آپ تل نہ کریں تیس ہزار اور تیرہ لاکھ بہت بڑا انتر ہے بڑا انتر کیا زمین آسمان کا بس اسی لئے تو ہم جی رہے ہیں آپ ہندو راشت کی بات کرتے ہیں ہندو راشت تو نیپال بھی تھا لیکن نیپال نے بھی اپنے آپ کو بدل لیا تو ہندو راشت کی آپ دنیا میں کوئی آج کی ویوستہ میں کوئی جگہ دیکھتے ہیں جب ہم اسی پرسنٹ ہندو ہیں تب بھی اتنے ویواد ہیں اگر ہندو راشت بن بھی گیا بھارت تو بہت ویوادوں میں آ جائے گا بلکل بھی نہیں بیواد سن ہو جائے گی ہندو راشت کاغذ پر نہیں چاہیے دلوں میں چاہیے تو آپ سمیدان میں کوئی بدلاؤ کی مانگ نہیں کرتے ہیں جب دلوں میں ہوگا تو سمیدان میں بھی بدلاؤ ہوگا بدلاؤ ہوگا تو ہندو راشت کی اسطحابنا کاغذی روپ سے بھی ہوگی لیکن ہمیں سب سے پہلے دلوں میں چاہیے مہارات جی آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جو ٹریک ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے ہمارے دیش میں سادو سنت زیادہ خبروں میں آنے لگتے ہیں زیادہ ان کا پرچار ہونے لگتا ہے ان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں بیواد شروع ہو جاتا ہے آس آرام باپو آپ دیکھ لیجئے بابا رام رحیم دیکھ لیجئے اور پہلے اگر جائیں اندرہ گاندی کے زمانے میں تو دھیرند برمچاری کتنے بیوادت رہے کبھی آپ کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اتنے زیادہ خبروں میں ہیں تو بیوادوں میں بھی بہت جلدی آئیں گے پتن بھی بہت جلدی شروع ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ ہر پل ہمارا آت میں چھنٹا ہے بیسے تو ہماری نجی اپنے آپ کو ایک سپت ہے کبھی کوئی ایسا کرت نہیں کریں گے جسے سناتنیہ ہندووں کو نیچے چھکنا پڑے یا ہمیں نیچے دیکھنا پڑے اس کے بعد پرائیوجت ڈھنگ سے سڑینت کر کے کوئی کر دے تو رام جی بچائیں آپ کی جو فیزیکل ایج ہے وہ تو ستائیس سال ہے جیسا آپ بتاتے ہیں لیکن جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو مانسک آئیو ہے وہ شاید کہیں زیادہ ہے اس سے یا آپ مانسک روپ سے بھی ستائیس سال کہی ہے بچپنا ہے کئی بار بچپنا ہمارا پھوٹ پڑتا ہے اور ہم ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مانسک جیسے ہیں جیسے ہیں تو لنا آپ کر شکتے ہیں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جو آپ کی پسنیلیٹی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں یوبہ اس سے زیادہ اس کی وجہ سے کافی آکرشت ہوتا ہے آپ سے نہیں آپ ایک بہت تریڈیشنل سادو سنت کی طرح نہیں دیکھتے ہیں ہاں ڈاڑی موچ بھر کی کمی ہے باقی کوئی کمی نہیں ہے ابھی پانس سات سال کے بعد دس سال کے بعد آپ سوچتے ہیں آپ بھی لمبی داڑی رکھیں گے لمبے لمبے بال رکھیں گے تاکہ آپ بھی پارم پرک روپ سے ایک سادو سنت کی طرح نظر آئیں پھر بھاگوان کو اپنے پہننے شروع نہیں نہیں بھاگوان تو ہم ابھی بھی پہن لیتے ہیں لیکن ایسا کوئی ہمارا سپنا نہیں ہے بال بڑے کر لیں بات اللہ کے پر ڈاڑی موچ گا ہمارا ہے کیونکہ ہمیں بابا بننا ہی نہیں ہے تو بابا کھلوانا بند کر رہے ہیں تو آپ اپنی پہچان کس طرح آگے بنانا چاہے ہیں سناتہ نہیں سپاہی کی جو پہچانیں یہی بنے رہنے دیجئے کہہ کو پدلاؤ کرواتے ہو آپ آپ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے فالوئرز کتنے بڑھ رہے ہیں انسٹرگرام پہ باگشور دھام کو لے کر ایک کروڑ سے زیادہ ہیشٹیگ چل رہے ہیں اور کتنے آپ کے ویڈیو کتنے آپ کے کلپس چلتے رہتے ہیں یہ تو کرانتی ہے لوگ آتے جاتے رہیں گے ندی بہے رہی ہے کتنے گھاٹ دھول رہے یہ گھاٹ سمجھیں جو گنارے پہ گھاٹ ملتے ہیں وہ اگر دھول رہے ہیں وہ اپنا پرچے اپنے پاس سیور رکھیں ہمارا کوئی ایسا ہم بائیو ڈیٹا نہیں رکھتے کہ کتنے گھاٹ دھول چکے ہیں ہمارا تو لکچ دھے سمجھ میں ملنا ہے سمیتن کوئی ایک کرنا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ریلز کا زمانہ ہے ویڈیوز کا زمانہ ہے لوگ کدارنات بھی جاتے ہیں تو ویڈیو بنانے جاتے ہیں ریلز بنانے جاتے ہیں اور بہت بار یہ مدہ ہم نے بھی اٹھایا تھا کہ جب آپ مندروں میں جاتے ہیں خاص طور پر کدارنات بدرینات تو آپ آستہ کی وجہ سے جا رہے ہیں یا ریلز بنانے کی وجہ سے جا رہے ہیں اس پر آپ کو کیا لگتا ہے مندر دیوالے تیرتستل دھام گروستان پردرشن کا بھی سای نہیں ہے درشن کا بھی سای وہاں چتر مت کھیجو پرماتما کا چرتر کھیجو اور ہمیں یہ لگتا ہے ٹھیک کہ کروڑوں کی سمپتی پانے کی وجہ ہے کروڑوں کا ادھیات میں پانے کی وجہ ہے دو روپیا کی ناچتی ہوئی پھوٹوں کے چکر میں بیکتی دیوالے جانا بیرد گوا دیتا ہے اس لئے پرتیک سادھک کو پرتیک درشنارتی کو پرتیک سردھالو اور بھکت کو دیوالے جانا چاہیے اور شناتنی ہندووں کو سنیبار و منگلوار تو جانا چاہیے پر چتر کے لیے نہیں چرتر کے لیے اور ٹھیک یہ اسی پرکار بادہ ہے جیسے شور کے سامنے کالے گھنے بادہ لائے جاتے ہیں بیسے ہی آج کل درشنارتیوں کے سامنے موبائل آ جاتا ہے اس اور کے درشن کے پرے آپ موبائل فون رکھتے ہیں یس کتنا استعمال کرتے ہیں جتنا سامنے بن پا تھا دس منٹ پندہ منٹ ایک گھنٹہ جب جیسا سامنے بن پا تھا اور اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ صرف خود اپنے آپ کو یوٹیوب دیکھنا اور کبھی کبھی کرکٹ گیم اس پر کھل لیتے ہیں اچھا تو آپ کھلتے ہیں آن لائن نہیں آن لائن اس میں وہ ڈالا ہے اس سے ایسا رکھتا ہے کرکٹ کا آپ کو کافی شوق ہے اور ہم کو ایسی چیز بہت پری ہے جیسے ہم ویڈیوز میں کبھی آر اپنے آپ کو دیکھنے کی وجہ ہم پھر رہس میں ہی چیزیں دیکھتے ہیں رہس میں ہی چیزیں دنیا دیش دنیا میں جیسے ایک جگہ سیون کلر فول آردھ ہے سات رنگی کی بھومی ہے ایسی چیزیں ہم کو دیکھنے میں بہت انٹریشٹ ہے جیسے اپنے ہاں ڈائنہ سور کا کال تھا وہ کیا تھا ایسی سب چیزیں جیسے ایک بار اچانک سے برموڑا ڈریگن کے بارے میں آ گیا پھر اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا آتما منتھن کیا کیا ہے یہ وہاں پر جا کر سب گائب کیوں ہو جاتے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کا اب مان لیجی کوئی پرچی نکالیں آپ پرچی نکالیں کسی کے لیے اور یہ جاننا چاہیں کہ برموڑا ٹرائنگل پر سب گائب کیوں ہو جاتے ہیں یا کوئی اور جو رہس سے تو کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی گیا ہماری چیتنا تو جہاں تک پابن ہے کیونکہ یہ پابن پتر کی چیتنا ہے تو جہاں تک پابن ہے پابن مطلب حبہ وہاں تک ہماری چیتنا وہاں تک کا پرچہ دے سکتی ہے اور سمادان دے سکتی ہے لیکن یاچک ہونا چاہیے مجھے گیاسو ہونا چاہیے آپ سے اتنے سارے لوگ آتے ہیں پرچی نکالوا کے سوال پوچھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے اور اپنے جیون کے بارے میں پوچھتے ہیں نائنٹی ایٹ پرچنٹ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سماج دیش یا کوئی اور بہت بڑا رہس سے ہو جس سے کہ یہ لوگوں کا فائدہ ہو ایک ایک پرچنٹ اونلی ٹو پرچنٹ ایسے لوگ نائنٹی ایٹ سواہت پریوار کا ہت بیعاپار کا ہت کاروبار کا ہت باقی ہیں ٹو پرچنٹ یہ دو پرچنٹ کیا پوچھتے ہیں دو پرچنٹ میں آتے ہیں سماج سناتن کب ایک ہوگا ہندو راشت کب ہوگا اور یہ جو بیواد ہے یہ بیواد کب نپٹے گا انٹرنیسنل مدہ اُس کو لے کر کے بھارت کی بے روزگاری کب جائے گی بھارت میں کیا صدار کرنا چاہیے کہ جس سے بھارت بھی شگروپنا بن جائے یہ صرف دو پرچنٹ لوگ آتے ہیں یہ کسی نے پوچھا کہ یوکرین یودھ کب رکے گا نہیں آج تک پر کوئی پوچھے تو آپ یہ بھی بتا پائیں گے کی کب رکے گا گروپا سے بھی افکاس بیروزگاری کب جائے گی یہ آپ بتا پائیں گے رستہ دے دیں گے آج کی جو ستھیتی ہے اس میں آپ کو کوئی سولیشن سمبھب لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی بدلاو کرنا ہو پرشاست ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھارتی ناغری کھونے کے ناتے ہمیں آپ سے مکان سڑک دکان نہیں چاہیے ہمارے بچوں کو بہترین گروپا کے پددتی کی شکشہ چاہیے ہمارا سماج ہمارے بچے پڑ جائیں گے تو مکان دکان روڈ اپنے آپ کر لیں گے پر جو نیتہ ہیں ہمارے وہ تو بجلی مفت کر رہے ہیں وہ پانی کا بل ماف کر رہے ہیں لون ماف کر رہے ہیں آرکشن دے رہے ہیں نیتے گیلی کہہ رہے ہیں کسانوں کے لیے تو جو بھی ہے اس سے تو آ کر مٹتا اراشٹ میں ہوگی کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں اگر ہم یہ کہے دیں کہ ٹھیک ہے ہماری پرشی بنوال ہو آپ کا سب کام ہو جائے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دیس کے ساتھ و بکتی کے ساتھ دھوکہ کر لیں آ کر مٹتا ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے اس کو بولتے ہیں پہلے کرم کر ہمارے پاس جو بالا جی کی کرپا ہے تو کرم کرپا جب دونوں جوڑے گے تو آپ کا بہت جلدی کام سندھ ہو جائے تو اٹھانویں پرسنٹ لوگ جیسے آپ نے بتایا وہ اپنے نجی سمسیاں لے کے آپ کے پاس آتے ہیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ اصل میں یہ جس لوگ آ رہے ہیں یہ اپنے سوارت کے لیے آ رہے ہیں یہ سوارتی لوگ ہیں آپ کے پاس اپنی نجی سمسیاں کو سلجھانے کے لیے آ رہے ہیں اصل میں دھرم کے لیے نہیں آ رہے ہیں ساناتن کے لیے نہیں آ رہے ہیں ان کا نجی شوارت ہے ہمارا بھی تو نجی شوارت ہے سنات ہے اب وہ اپنا تھوپتے ہم پر ہم اپنا تھوپتے ان پر کہنی ختم آدان پردان ہو جاتا ہے بھئی کوئی اسی دربار و سدھی پر دھن کما سکتا ہے کوئی ایس کما سکتا ہے کوئی پد کما سکتا ہے ہم نے ان تینوں کو سائیڈ میں لگا دیا لگا کے آگ سوہرت میں دولت میں ہم نے یہ سوک پا لے کوئی پوچھے تو کہہ دینا آپ نے بہت اچھا بولا لیکن یہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایک جادوگر کی طرح لیتے ہوں کہ ہم جائیں گے سوامی جی آچارے جی شاستری جی مہارات جی ایک چمتکار کریں گے اور بینا کچھ کیے ہمارا کام ہو جائے گا ایسے تو ہم اپنے ڈسکلیمر میں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اور لگ بگ لگ لوگ سمجھنے لگیں بلکہ اس کے پہلے جو دھرم گروہ اور چمتکاری مہاپرشوں کے پرتی ان کی آستھاتی وہ یہی تھی کہ ہم جائیں گے وہ چھٹکی بجائے گا اور وہ ایک دم پرگٹ ہو جائے گا سامنے لیکن ہم نے اس میں بہت اپنے گروہ کرپی سے موڈیفائی کیا اس میں کچھ بدلاؤ کیا کہ نو انگریزی بول رہے ہیں آپ موڈیفائی کیا موڈیفائی کیا ہم نے اس میں بدلاؤ کیا کہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور آپ کا پرچہ بن جائے اور سمجھو آپ کا کام ہو گیا رام کو رام بننے کے لیے بھی بن میں جانا پڑا اور تم کہہ رہے ہو کہ پرچہ بن جائے تو پرچہ صرف رستہ دکھا سکتا ہے چلنا خود ہوگا ہاں یہ ہے کہ آپ کی ویجویلٹی بہت سن ہے دیکھنے کی درشتی سامردھتا پرے دیکھنا تو اس کے لیے آپ دربار آئیے کہ آپ کریں کیا سفل کیسی ہوں گے کس مارگ میں ہوں گے آپ دوند میں ہیں دوبیدہ میں آپ کو راستہ سوج نہیں رہا دباہ کام نہیں کر رہی تو کون سے ڈاکٹر کو لیں کون سے میڈیسن کو لیں یا کون سے جگہ جائیں اس کے لیے آپ دھام آئیے آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پرکشہ لینے کے لیے وہاں آتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ کے اندر اتنی شکتیاں ہیں بھی یا نہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے اور جب پتا چلتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اور یہ اگنی پرکشہ آپ ڈیلی دیتے ہیں ہر روز دے ہی رہے ہیں یہ اگنی ہی پرکشہ ہے کتنی بار نہ جانے دی ہے اور ہمیں لگتا ہے بھارت میں سب سے زیادہ اگنی پرکشہ باگے شردہم کی پیٹھنے دی پر سانچ کو آنچ نہیں ست ہے آپ لوگ سمجھنے بھی لگے پہلے نہیں سمجھتے تھے پہلے بچپنا تھا اب آتے ہیں دو چار کی چھلی آئی ہو گئی دوا کے اور کر بھی دیتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ my dear ہم آپ کو اتنا بتائیں گے کہ آپ اپنا آئینے میں چہرہ دیکھو گے تو پوچھو گے کہ ہم یہی ہیں جو پرچے میں آیا ہے ہمیں ہی اپنے گروہ پر بھروزہ ہے ہمارا نجی کچھ ہے نہیں گروہ پرکرپا ہے لگے گا ہم بتائیں گے نہیں لگے گا ہم منا کر دیں گے بھئی ہمیں پتا نہیں کونسا ہمارا آپ کا کونٹریکٹ ہے انوندت ہو لیے کچھ لگے گا تو بتائیں گے پر جو ہے وہ بولتا بہت قطر جب ہم آپ کے پرانے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کے ویڈیوز بڑے منورنجک بھی ہوتے ہیں اور منورنجن اس میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے پڑوسی کے جیون میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادہ اور جب آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے تو آپ اس کے جیون کا بتاتے ہیں کہ اس کے جیون میں کیا چل رہا ہے اکثر اس میں بہت مسالدار کہانی ہوتی ہے تو اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی منورنجن مفت میں اور جو لوگ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں ان کا بھی منورنجن مفت میں تو یہ ایک منورنجن کا سادھن بھی بن گیا ہے بلکل بھی نہیں بس یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی بات سن کر کے برا لگتا ہے دوسرے کی سن کر حسی آتی ہے ہر بیقتی سواس چندروس اپنے گھر میں نہیں چاہیتا بگل میں چاہیتا تاکہ سیل فی لینے کے کام آئے تو آخری سوال ہمارا یہ کہ پچھلی بار جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی ہماری تو آپ ویوادوں میں تھے آج سنبادوں میں آج سنبادوں میں ویوادوں سے ڈیل کرنے کا آپ نے کیا نیا طریقہ نکالا انگریزیم اس کو کہتے ہیں مطلب کیا آپ تب کے مقابلے اب ایک زیادہ سمجھدار وقتی ہیں جو اس اس ایکو سسٹم کو اب بہتر طریقے سے سمجھ چکا ہے نہیں نہیں بیسے کل کے جیسے ہی آج پر ہم نے یہ سمجھا اتنا سمجھا کہ تھوڑی سمجھ اپنے آپ کو کہ ان کی بھوک ہی ہے بس تو پہلے ہمارے پاس بکھرا ہوا مٹیریل تھا کنٹینٹ اب ہم نے اس کو پارٹی وائی پارٹی کر دیا ہے کہ ان کو یہی چاہیے سومتی آئے اب آپ کو پرچان ہی ہم سے چاہیے آپ کو ہماری بانی میں کنٹینٹ ہو وہ بھی فیکٹ صحت سے آپ دونوں طرف سے ہماری تعلیب اپنے لیے تعلیب بجوال ہوگے آج تک کے لیے برے کنٹینٹ سے بھی اور اچھے کنٹینٹ سے بھی ہم نے اتنا سمجھ دیا آپ کی بیچار دھارہ بی جے پی کے بہت قریب لگتی ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اندر سے بی جے پی سے الائنڈ ہیں اور شپن میں بھی کسی کی ہم سے ملتی ہے وہ بات اللہ کہہ لے کہ ہمارے سبھی پارٹی انویائی ہم سبھی پارٹی کے لیے منگل کامنا کرتے ہیں ہماری کوئی نیجی پارٹی ہماری کسی بھی نیجی پارٹی سے جوڑ نہیں ہے میل کسی سے ملتا ہے وہ اس کی مجبوری ہے نہ کی ہماری ہم سناتن کی بات کرتے ہیں اور سناتن کی بات جو وہ کرتا کوئی بھی کرے تو اہت اچھا ہے اگلے سال سرکار کس کی آئے گی کیا لگتا ہے ارجی آپ کو لگانے چاہیے دھام چلکا مودی جی دوارہ بنے گا پردان منتری کوئی اور بنے گا راجنیتی پر ہم کوئی بیان نہیں دیتے ہیں مدھ پردیش میں کس کی سرکار آئے گی کوئی بھی پولٹیکس پر ہمارا دھیان یا گھان نہیں ہوتا ہے آپ چاہیں گے آپ کوئی اپنی پسند کی یہ رہے جو راشت کا اہت کر ہے اور جو پردیش کا اہت کر ہے اسے بننا چاہیں مہارا جی پچھلی بار بھی میں نے یہی کہا تھا you are a good speaker اس کارت ہم بہت اچھے سے جانیں اس بار آپ کو اس کارت پتا ہے سیدھی بات میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دھنڈا باد آپ جائے شہر